موسیقی نیوٹرل ہو سکتے ہیں اور اگر وہ نیوٹرل ہو جاتے تو اس کی کونسیکوینس پر آپ کیا دیکھنا ہے کہ موجودہ حکومت تو پھر یہ یہ اپنی جگہ پر نہیں رہ سکتی نہیں وہ تو بالکل نہیں رہ سکتی یہ بے شک آپ کو بات درست ہے کیونکہ اس حکومت کی تو جان پھسیوی ہے توتے میں جن کی جان ہوتی ہے ان کی تو جس دن فارم فورٹی فائیو ظاہر ہو گئے عدالت نے طلب کر لیے اور فارم فورٹی فائیو ایک قلیدی دستاویز ہے اسی دن سے ان کے جب آپ نے دیکھا انہوں نے الیکشن کمیشن نے یہ لگائے فارم فورٹی فائیو اپنی افیشل ویب سائٹ میں اور چار گھنٹے میں اتار لیے کیونکہ اور پھر ان کو ہوا نہیں لگنے دی ہوا ہی نہیں لگنے دی کیونکہ وہ اتارے کیوں کیونکہ میرا خیال ہے میاں نواز شریف کے فارم فورٹی فائیو میں ایک سو سے زیادہ جگہ اوور رائٹنگ کیوئی تھی اور تحریف کیوئی تھی اور کاٹا واتا تھا اور نئے ہن سے لکھے تھے چھے سو چودہ بنا دیا چودہ کو اور اس طرح کا کیا دو سارے ویزیبل تھے وہ سارے جب اپلوڈ کیا سارے ویزیبل تھے تو وہ اگر فارم فورٹی فائیو نکلائے تو ان کو تو بہت پریشانی ہوگی پر عمران کا بھی کمال ہے کہ وہ ساری وقت یہ کہتا رہا باجوا صاحب کو تو یہ کہتا رہا کہ آپ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے وہ اگزیکلی ہوتا ہے اب اب ان کی جو سٹیٹمنٹ چینج ہوئی ہے عزا صاحب آپ کیا پریڈک کر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو سکتی ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ نے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کو میانہ روی پہ آنا پڑے گا یہ جو مثال کے طور پر یاسمین راشید اور جاوید جو لڑکی تھی سنم جاوید جو بائر آگئی ہے ابھی سنم جاوید سنم جاوید جی جی اس طرح کے سلوگ سے تو کوئی عزت نہیں کرے گا اسٹیبلشمنٹ کی کہ ایک عزی سال کی تقریباً لاکٹر جس کی بڑی خدمات ہیں تھیلسیمیا کے شعبے میں بالخصوص اور کینسر کی وہ سروائیور ہیں یا ابھی بھی ہیں ان کو آپ نے جیل میں ڈالا ہو اور وہ کہہ رہی ہو اس کے اعلان ہو رہے ہوں کہ ادھر نہیں جانا اندھر نہیں جانا کور کمانڈر کے گھر پہ تو وہ تو بڑی زیادتی ہے اور یہ نیوٹرل سے تو میں لفظ کو میں کہتا ہوں عمران خان نے خود ہی متنازع کر دیا ہے پر یہ جو بربریت ریاست کی مشینری نے کی ہے پولیٹیکل ورکرز پہ اس کی بالکل مضمت میں ہی نہیں کرتا ہوں جو حکومت کے بڑے طرف دار ہیں وہ بھی کرتے ہیں کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا اس رہونت کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر اور اس کا ultimate benefit جو ہے وہ تو آپ نے عمران خان صاحب کی سیاست کو ہی پہنچا دیا ہے اگر ان کیس کے اگر آپ نے جس طرح سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بہرحال ایک نیوٹرل رول ایڈاپٹ کیے رہنا چاہیے لیکن اگر تو وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے تو پھر تو نشانہ ایون آپ کی اپنی جماعت بھی اس کی بنے گی کیونکہ پیپلز پارٹی بھی بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ہی کہنے پر شہباز شریف صاحب کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے تاکہ پی ٹی آئی کو بہرحال اقتدار سے باہر رکھا جائے کیا پیپلز پارٹی امران خان صاحب کے اس مطالبے کو آپ کے خیال میں سپورٹ کرے گی اور کرنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ بلکل نیوٹرل رہے اور نیوٹرل ہونے کے بعد جو ہے ہم جس طرح سے ڈسکاس کر رہے تھے کہ حکومت بھی پھر کتنی مدد کی آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں تک تو تعلقن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مثال کے طور پر یہ سمجھا جانا کے ذم میں ہوئی ہو گئی ہے حکومت میں یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک واضح موقف ہے اور اس موقف پہ میرا خیال ہے قائم رہے گی کہ کسی پارٹی کو بین نہیں کیا جا سکتا کیا جانا چاہیے ہمارا اپنا بھی تجربہ ہے ہم نے کوشش کی وہ اے این پی کو ہمارے دور میں بین ہوئی نائنٹین سیونٹیز میں اور وہ چھ مہینے بعد اے این پی کے طور پر پہلے این ڈی پی پھر اے این پی کے طور پر وہ سارے وہی افراد وہ جناب خان ولی خان صاحب اور بزنجو صاحب اور وہ سب اسی لینڈسکیپ کے ٹاورنگ زیادہ ٹاورنگ پرسنیلٹیز ہو کے واپس آگئے تو یہ اس کا تو فائدہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کے معنی ہے کوئی انسان ہے پارٹی آپ بین کر رہے ہیں تو کیا آپ مجھے بھی بین کر رہے ہیں میرا سانس بھی بند کر رہے ہیں میں ہوں تو پارٹی ہے اور میں اگر مر جاتا ہوں تو پھر بھی پارٹی رہتی ہے شہید ذلفقار علی بھٹو کو آپ نے پھانسی پہ لگا دیا بی بی شہید ہو گئی نواز شریف کو آپ نے بار بار جیل میں ڈالا بار بار گرایا پاور سے لیکن نواز شریف تو ختم نہیں ہوا بھٹو شہید کی پارٹی تین مرتبہ اس کے بعد اقتدار میں اقتدار میں تو نہیں حکومت میں آئی اقتدار ہمیں نہیں ملتا سیویلینز کو حکومت ملتی ہے اور وہ حکومت بی بی نے بھی لی دو مرتبہ اور آصف صاحب نے بھی ایک مرتبہ صدر پورے پانچ سال گزارے بڑی مشکل اور بڑے جال پھیکے جاتے رہے میمو گیٹ کا اور گلانی کی کنٹیمٹ کا پہ پر پرائم نیسٹر کو اور وہ جو سویڈزر لینڈ کو خات لکھنے کا تب معاملہ تھا اس سب میں مائن فیلڈ میں سے گزر کے وہ نکل آئے اور اب پھر وہ پریزیڈنٹ اس سے زیادہ آپ کسی سے کیا کر سکتے تھے وہ پرووز پوائنٹ موسٹ آف آل رائیڈ عزاز صاحب اور عزاز صاحب لائکیو سیٹ کے اقتدار تو کبھی سیویلینز کو نہیں ملتا حکومت ضرور ملتی ہے عمران خان صاحب بھی بہرحال منتظر اسی بات کہے کہ ان کو حکومت دوبارہ ملے اور اس کے لیے وہ ری الیکشن کی بھی کال اور آراؤنسمنٹ کر چکے ہیں پیغام بجوا چکے ہیں کہ قوم جو ہے وہ ری الیکشن کی تیاری کرے بہر آلٹیمیٹلی بریفلی بتائیے گا کہ آخر میں عمران خان صاحب سے ہی بات ہوگی دیکھیں بات تو کرنی پڑے گی سمد مل کے بھی جو قید میں بھی ہو وہ اب مطلب ہے ہر قسم کے قیدی سے بریسی تو تاریخ اس کی بیسیوں کیا سینکڑوں ہزاروں میرا خیال ہے یہ پیش کرتی ہے مثالیں کہ قیدی کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی ہے عاصف زرداری صاحب جب گیارہ سال قید میں رہے خاص کر مشرف کے وقت میں تو مشرف مشورہ بھی کرنے کے لیے اپنے ایلچی بھیجا کرتا تھا ان کے پاس قید میں تو یہ تو یہ تو برابر انہوں نے مجھے بھی بتایا میرے علم میں بھی ہے تو یہ قیدی کے ساتھ قیدی کی احسیت کئی دفعہ بڑھ جاتی ہے عمران خان قید نہ ہوتے تو شاید ان کا قد یہ ساڑھے چھے فٹ سوا چھے فٹ چھے فٹ ہی رہتا اب اس کا قد یہ نون لیگ نے ان پہ اور اسکری اداروں نے مل کے اس کا قد کم ات کم ساٹھ ستر فٹ کر دیا ہے اور اس کو دیکھ کے اس سے ڈرتے ہیں پھر وہ جیل کے بھی دیواروں سے اوپر ہو کے اور ان کو دیکھتا ہے تو یہ اور گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں اور کچھ ابھی اجزاز صاحب اوور دو ویکنڈ ڈیویلپمنٹ میں کچھ یہ بھی خبریں ہیں اور سوشل میڈیا بڑا اس پہ یہ خبریں گرم ہیں کہ شاید ان سے سیبلشمنٹ کی کچھ لوگوں نے ملاقات بھی کیے امران خان صاحب سے اور ان سے کہا ہے کہ آپ صرف نو مائی کی کے واقعات کی مضمت کر لیں معافی مانگ لیں اور حکومت آپ کی بہرحال لیٹسی آگے آنے والا ٹائم کیسے انفولڈ ہوتا ہے ٹائنکیو سو مچ اجزاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ٹائنگ ایس آن دو شوہ سر اجزاز ایسن صاحب سینئر ماہر آئین و قانون اس وقت ہمائے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ اقتدار سیویلینز کو کبھی اقتدار نہیں ملتا حکومت البتہ ضرور ملتی ہے بہت یہی کچھ خواہش لے کر تمام سیاستدان جو سیاسی جماعت ہمیں نظر آتا ہے حکومت میں نظر آتی ہے تو وہ بہرحال یہی کچھ خواہش لیے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ جب تک ان کو سپورٹ حاصل رہے تب تک ان کے لئے معاملات سائی ہیں اور عمران خان صاحب بھی مذاکرات ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ